بسم اللہ الرحمن الرحیم مدد کرو مجھے بچاؤ مجھے نکالو اور مجھے حکومت بھی واپس لاؤ تو خاص اب امریکی ایجنٹ ہے یا نہیں ہے یا امریکہ نے ان کے خلاف سادش کی ہے یا نہیں کی ہے لیکن ان کا امریکہ اور یورپی مالک کے ساتھ رابطہ ان سے مدد باننا ان کے اس بیانیے کی بالکل نفی کرتا ہے جس بیانیے پہ وہ پچھلے دس بارہ ماہ سے یا ایک سال سے سیاست کر رہے تھے ویسے تو یہ بیانیاں بہت پہلے ختم ہو چکا ہے لیکن اب بھی اس کی کہیں نہ کہیں جلک دکھائی دیتی ہے اب سوال یہ کہ جو شخص جس پر الزام لگا رہا ہے یعنی خاص اب کی اس آرڈیو کال میں جو کہ بریادی طور پر مجھے یہ لگتا ہے کہ کوئی آرڈیو میسج ہے یہ کال نہیں ہے لیکن کلیم یہ کیا جا رہا ہے کہ زوم پر میٹنگ ہے جس میں وہ بات کر رہے ہیں لیکن اس دوران اس خاتون کی جس کا نام میکس آہ تو امریکی کاغرس مین خاتون میکس مور وارٹرز کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی گفتگو میں انہوں نے اپنی حکومت گرانے کا ملبا کس پر ڈالا ہے آہ وہ بھی آپ کو بتائیں گے یہ ایک بڑی خبر ہے اس کے علاوہ دوسری بڑی خبر ہاں صاحب کل رات کو جب زمان پار سے نکلے تھے بہت سے گاڑیوں میں اور شبہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اپنے ساتھ بہت سے لوگوں کو لے کر نکلے اس کے بارے میں مزید اطلاعات سامنے آ رہی ہے کہ خان صاحب نے اپنا قیمتی سامان جو ہے آہ یعنی وہ جو نقل نرائن ہے وہ بھی منتقل کر دیا ہے بہت سے رکوم جو کہ خان صاحب نے تیارے خانے میں چھپا رکھی تھی آہ وہ بھی وہاں سے منتقل کر دی گئی ہے خان صاحب کو خدشہ یہ کہ کسی بھی وقت ان کے گھر پر چھاپا پڑ سکتا ہے تلاشی ہو سکتی ہے تو کل اسی لئے خان صاحب نے اپنے گھر کی تلاشی دلے سے انکار کیا تھا کہ ایک تو ان کے گھر سے بندے نہ ملیں لیکن چونکہ لوگ ان کے گھر میں تھے نہیں اور جو کہ انہوں نے قریبی گھروں میں شفٹ کی ہو تھے لیکن ان کے تیہ خانے میں جو آہ ان کی جو قیمتی چیزیں ہیں جن میں پیسہ ہے نگت پیسہ ہے اور جس کے بارے میں بعض ان کے قریبی ذرائع دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ وہ محیدواروں سے لیا گیا پیسہ ہے جو خان صاحب نے ملاقات کی صورت میں اور ٹکٹ دینے کی صورت میں حاصل کیے تھے وہ اچھی حاصل رقم ہے اور کئی عربوں میں وہ رقم جو ہے وہ کل رات گاڑیوں میں وہ بھی منتقل کر دی گئی ہے تو یہ دوسرا بڑا بڑی انفرمیشن ہے ان کے حوالے سے جو سامنے آئی ہے چھاپے کی صورت میں یہ مال برامت ہو جاتا تو کل اجازت دے دی جاتی تلاشی لینے کی اگر وہ نقد نرائن وہ آنا پڑا ہوتا تو رات کو مال بھی نکل گیا اور وہ لوگ بھی نکل گئے جن کے اوپر سنگین کے سنگے الزامات تھے اور حکومت کی ناک کے این نیچے نکل گئے اور حکومت جو ہے وہ پولس جو ہے وہ سوتی رہ گی ایک اور بڑا دھماکہ ہوا ہے اور بڑا دھماکہ کیا حکومت نے کے آر ڈیو لیک کی تحقات کے لیے ایک جوڈیشنل کمیشن بنا دیا آر ڈیو لیک کی تحقات ہونی چاہیے اور کمیشن بننا چاہیے آہ یہ کمیشن سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بنانا چاہیے تھا کیونکہ اس آر ڈیو لیک میں جو سب سے بڑا نام ہے وہ سپریم کورٹ کے ایک جج صاحب ہے جسٹس مزار علی اکبر نکوی آہ ان کے حوالے سے جو آر ڈیو لیک ہوئی ہے ان کے اوپر الزام ہے اور پھر جو پولیلائی کی گفتگو اور پھر اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں جن کے نام آ رہے ہیں سامنے تو ان کے نام آہ ان سب کی تحقات کے لیے ایک کمیشن منا دیا گیا وفاقی حکومت نے آہ تین اکنی کمیشن مرایا ہے اس میں جسٹس قاضی فائدی صاحب جو کہ سپریم کورٹ کے سب سے سینئر جج ہے بروچسان ہائی کورٹ کے آہ جسٹس نئی مختر افغان شامل ہے اور چیف جسٹس رامبارد ہائی کورٹ آمیر فاروق کو شامل کیا گیا ہے اس تین اکنی کمیشن کا مقاعدہ نوٹیو کمیشن جاری کر دیا گیا ہے اور حکومت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ آڈیو لیگ کی تحقات کے لیے کمیشن قائم کریں تو اس کا نوٹیو کورٹ جاری کیا گیا اس کے مطابق آج جن جن لوگوں سے تحقات ہونی ہے ان میں بڑے بڑے نام ہیں ان میں سب سے پہلا نام تو خود مدائر علی اکبر نکوی کا نام ہے جو کہ چیف جسٹس کے بڑے قریبی ساتھی ہے اور بینچ میں شامل نہ ہونے کے باوجود چیف جسٹس نے اکثر ان کو ساتھ بٹا کر بہت سے فیصلے اور رمارکس دیئے اس کے علاوہ آبد زبیری جو سبیل کورٹ بار کے صدر ہے پروید علی جن کے ساتھ ان کی گفتگو ہے مدارہ علی اکبر نکوی کی اس کے علاوہ علی افضل ساہی جو کہ لاہور آئی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہے امیر بٹی ان کے داماد ہیں ساکم نصار جو کہ ایکس چیف جسٹس ہے ان کی بہت ساری آڈیوز موجود ہیں جو کہ ایک وکیل خاجہ تارک رحیم کے ساتھ ہے تو خاجہ تارک رحیم کا بنام بھی اس آڈیو وہ انہوں نے کہا جی کہ میری ابا نے بڑی محنت کر کے یعنی ساکم نصار صاحب نے بڑی محنت کر کے عمران خان صاحب سے انہیں پی ٹی اے کا ٹکٹ دلایا اور اس کے عوض انہوں نے کچھ رقم بھی وصول کرنے کا دعویٰ کیا اس کے علاوہ مسرر جمشید چیما کی آڈیو ہے جو کہ خان صاحب نے دوران تحویل ان سے گفتگو کی اور اس میں انہوں نے کچھ ڈائریکشن دی کہ فلا فلا سے ملکے ان کے معاملات خلق رہے اور دسویں آڈیو لیک سب سے بڑی آڈیو لیک ہے اور وہ آڈیو لیک ہے چیف جسس عمرتہ بندیال کی ساسو ماں کی ان کی ساس کی آڈیو لیک فاجہ تارک رہیم کی اہلیہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ہے آہ تو یہ ساری آڈیو لیک سے جن کی تحقیات ہونی ہے اور آہ تحقیات کون کرے گا جسس قاضی فائز عیسیٰ اور جسس قاضی فائزہ کون ہے جن کے ساتھ ہم خیال آہ جو جج ہیں ان کا اٹکتے دا بہرے تو کہتے ہیں اب آیا ان پہاڑ کے نیچے جسس قاضی فائزہ پچھلے کئی مہینوں سے ان کو کسی بینچ کا حصہ نہیں بنایا گیا اور وہ انکومنگ آہ یعنی چیف جسس ہے عمرتہ بندیال صاحب سپٹمبر میں جائیں گے تو وہ چیف جسس ہوں گے اور آہ ان کو کسی بھی بڑے آہ بینچ میں بڑے کیا چھوٹے بینچ میں بھی اپنے ساتھ کبھی نہیں نے مٹھایا تو جسس عمرتہ بندیال اور جسس قاضی فائزہ یہ سبیل کوٹ کے اندر دو بڑے واضح گروپ دھڑے ہیں اور اب ایک دھڑا دوسرے کی تحقات کرے گا تو پھر اندازہ تو سیاب لالوں کو ہون کی لگا ہے تو پھس گیا چیف جس عمرتہ بندیال بری طرح اگر وہ خود تحقات کر لیتے تو شاید اس میں کوئی ڈنڈی مار سکتے تھے لیکن اب ان کے ہاتھ سے معاملہ نکل گیا تو کل تک عمرتہ بندیال جسس قاضی فائزہ اور ان کی اہلیہ کی تحقات کر رہے تھے اور انہیں بتاتے تھے کہ عدالت جو ہے وہ انصاف کرتی یا وہ کسی کے جذبات میں نہیں آتی اور جذبات کو ایک سائٹ پر رکھے یہ وہ جج ہے جو کہ گنٹو سی ایو کہتے ہیں کہتے ہیں بہت سارا نویلکم کرنا لیکن جب جسس قاضی فائزہ کی اہلیہ سرینہ عیسیٰ جاتی تھے عدالت میں تو ان کا رویہ اور چہرہ دولوں بدل جاتے تھے اب کہتے ہیں نا آیا ان پہاڑ کے نیچے اور اب ساسوما کے ساتھ جو اور لیکس نکلیں گی وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہوگی اس کے علاوہ ایک اور دھوا کا ہوا جب یہ سب کچھ آج ہو رہا تھا تو کل ایک ڈیویلمنٹ ہو گئی سب کو پتہ چل رہا تھا کہ حکومت کیا کر رہ جاری تو جسٹس عمرتہ بندیال صاحب نے بھی بقیدہ پلاننگ کی ہوئی ہے انہوں نے کل اسلام رائی کور کے پانچ ججوں کو بلا کر ملاقات کی ان میں چیف جسٹس عمر فاروق شامل نہیں تھے کیونکہ جسٹس عمر فاروق کے بارے میں کہا جاتا کہ وہ نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں وہ وہ نیوٹل جج ہیں اور وہ کمی لگتا ہے پی ٹی ای کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کمی پی ٹی والے ان سے کے خلاف شکایتیں کرتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف شل رہا ہے تو ان پانچ ججوں نے عمرتہ بندیال سے تین گھنٹے ملاقات کی اور اس ملاقات میں یہ تیہ پایا کہ جناب پھر ہنٹ کرنا کی ہے حکومت سانو پہ گئی ہے اور جج شکوہ یہ کر رہے ہیں کہ ان کے فیصلے دیئے ہوئے فیصلوں پر حکومت عمل درامن نہیں کر رہی تو اب اس پلاننگ سے اور اس ملاقات کے بعد اس بات کا مکان ہے کہ اگلے کچھ دیروں میں یعنی پیر منگل کو اسلام برد آئی کورڈ یا سپریم کورڈ میں کوئی ایک بڑا گروپ سامنے آ کر کوئی بڑا دھواکہ کر سکتا ہے اور ہو سکتا ہے اس جنویشنل کمیشن کے خلاف درخواستیں اسلام برد ہائی کورڈ میں دائر کر دی جائیں حامد میر صاحب کے شامت آئی ہوئی ہے حامد میر کے خلاف بھی سوشل موڈیو پر ایک ٹرینٹ چل رہا ہے انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی بلکہ شیئر نہیں کی تھی انہوں نے ری شیئر کی تھی کسی نے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی تھی اور بتایا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ عمران خان صاحب کی گھر سے پکڑے گیا ہے کوئی ساتھ آر لوگ پولیس ویڈیو بیٹھے ہوئے تھے جو یہ بتایا تھے کہ ہمیں کورڈ لگ پر جل سے نکال کے ہمیں پہلے بند کیا گیا کسی ایم پیو کے تحت پھر اب ہم پہ ای ای آر دی جا رہی ہے تو کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جن کے جن کو ظاہر کیا گیا کہ عمران خان کے گھر سے برامت ہوئے یا وہاں سے بھاگتے ہو پکڑے گئے تو وہ خامد میر نے وہ کوئی ٹویٹ شیئر کر دی تو ان سے مطالبہ کیا گیا کہ یہ ٹویٹ آپ جو ہے اس کو ڈلیٹ کر دیں اب مسروف آدمی ہیں انہوں نے شاید دوبارہ دیکھا نہیں ہے تو ان کے خلاف یعنی طفان برپا ہے اس طفان بتمیزی برپا ہے سوچل میڈیا پہ کہ حامد میر نے ایک جھوٹ جو ہے اس کو پر موڑ کیا ہے اور یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو کہ جھوٹوں کے بادشاہ جھوٹوں کے شہنشاہ کے بقاعدہ پیروکار ہیں جن کی صبح جھوٹ سے اور جن کی شام اور رات ہی جھوٹ سے ختم ہوتی ہے انگلی خمبر یہ کہ شام اکریشی کے گھر پہ ایک بار پھر چھاپا پڑا ہے اور اس بار چھاپا شام اکریشی کے لیے نہیں پڑا کیونکہ وہ تو اڈیالا جیل میں ہے اور وہ اس وقت اپنی پارٹی کے ساتھ پوری لائلٹی نبھا رہے ہیں انہوں نے وہ خلف نامہ بھرنے سے دینے سے انکار کر دیا کہ وہ اپنے کارپنوں کو مشتل ہونے سے رکیں گے یا مظاہرے کرنے سے یا کوئی کوئی توڑ پور کرنے سے روکیں گے تو اپنے لوگ بڑا کام کیتا ہوں انہوں نے نہیں پتا کہ باہر انہوں نے کپتان لما پہا گیا ہے اور لما نہیں پہا گیا ہے بلکہ وہ لیٹ چکا ہے لیکن شام اکریشی چونکہ جیل میں ہے تو وہ اپنی دنیا میں وہ سمجھ رہے کہ میں اب نہ بکوں گا نہ جھکوں گا ان کی سر کی کہنا بچار رہا ہوں وہ اتنی باہر وزیر خارجہ رہا ہے اس کو پولیس والے بچارے شاہ جی کو اور حدمت ساڑے لائک تو وہ جیل میں خوش ہے تو ان پہ کوئی تشدد اور کوئی ان کے اوپر دباؤ نہیں ہے تو پھر وہ ظاہر ہے یہ کچھ کریں گے ان کے بیٹے کی گرفتاری کے لئے گھر چھاپا مارا گیا ہے زین قریشی آہ ان کا بیٹا ہے جو کے ایم میں نے رہا ہے بعد میں پھر ایم پی ای کا الیکشن میں سے لڑا اور وہ بھی ملتان کے اندر جو ہنگامے ہوئے ہیں آہ ملٹری انسٹاللیشن پر جو حملے ہوئے ہیں ان کے اندر بقاعدہ انوال ہے تو اس کے لئے بھی چھاپا پڑا سابق وزیر اطلاع کے پی کے اجمل وزیر آہ بڑے ہی نون آدمی ہے اور آہ کے پی کے گورنمنٹ کو بڑا ڈیفینڈ کرتا رہے ہیں اس سے پہلے وہ پیبل پارٹی کا سر رہ چکے ہیں پھر وہاں سے وہ پی ٹی آئی میں لینڈ کر گئے تھے اب انہوں نے پی ٹی آئی دوبارہ چھوڑ دی ہے اور یہ اسی آہ سلسلے کی کڑی ہے جس سلسلے میں یعنی یہ نو مائی کے واقعات کے بعد جو لوگ اپنے ضمیر کی آواز پر پارٹی چھوڑ رہے ہیں ان میں اجمل وزیر بھی شامل ہے اور کے علاوہ سابق وزیر آہ حشام انام اللہ آہ یہ بھی چھوڑ گئے ہیں ان کے بارے پی ٹی کہتی جی اسی لئے انہوں نے پہلے لیے کرتا سی بارے لیے وزیر رہے ہیں اور اکنامی گرامی آدمی ہیں یہ بھی پی ٹی چھوڑ گئے ہیں مشاہد سے خطاب کیا بڑا ان کا لمبا چھوڑا خطاب تھا اور انہوں نے بڑی تفصیلات سے گفتو کی اور انہوں نے بتایا کہ یہ جو ملٹری سولیشن پر لوگوں نے حملے کی ہیں نا ان کے مقدمات ملٹری کوٹس میں چلنے چاہیے اس کی وجہ یہ کہ پاکستان کی جو عدالتیں ہیں وہ تو کسی اور کام میں مصروف ہے جو سیول کوٹ ہیں وہ تو سیاسی معاملات پر لگی ہوئی ہیں اور ان میں بھی آہ وہ یعنی انٹرفیرنس کر رہی ہے اور فیصلے آہ صرف عمران حضرت کے حق میں دے رہے ہیں یا وہ آہ عمران خان کے خیالات کے ساتھ آہ متفق ہے ان کی سولدکاری کر رہے ہیں تو اس لیے بہتر ہے کہ جو ملٹری سولیشن پر حملے ہوئے ان کے مقدمات جو ملٹری کوٹس میں ہی چلائے جائے پھر انہیں جسس آسف صحیح خوصہ کا بھی نام لیا کہ وہ کسی چار بھائی کے نیچے گھسے ہوئے انہیں باہر نکلنا پڑے گا انہیں بھی حساب دینا پڑے گا اور یہ جسس آسف صحیح خوصہ تھے جنہوں نے جنہوں نے نواز شیح کو جیل میں ختم جا تھا آہ کہ جناب مجھے اگر آپ ایکسینشن دیتی ہے تو پھر میں آپ کو سپورٹ کرتا ہوں اور آپ کو نکلواتا ہوں جیل سے لیکن عمران خان بار بار کہہ رہا ہوں عمران خان اجکر چونکہ آہ زبان پہ چڑھا ہوا ہے اور آہ یعنی اگر ایسے پی ٹی والے بڑا خوش ہے وہ کہتے دیکھو آہ ان کی دکاری عمران خان سے چلتی ہے صبح عمران عمران خان شام عمران خان بھائیہ ہماری تو عبادتی یہ ہوتی عوضباللہ منہ شیطان الرجیم کے ساتھ اور وہ بھی ایک ہی ہے اور پوری دنیا جو وہ اسی ایک سے پناہ مانگتی ہے تو یہاں بھی پاکستانی قوم ایک سے پناہ مانگ رہی ہے زیادہ سے نہیں مانگ رہی تو یہ جو ایک کے پیچھے کھڑے ہیں نا کہتے ہیں دیکھو جو سارے کے پاس ہے دیبرانہ اللہ کے پاس ہے اور بھئی اللہ کے پاس ہی اندھا ہے اللہ نے وہ ایک اکیلہ ہی آئیسولیٹ کیا تھا وہ سارے نہیں کیے تھے اب اس کے پیچھے جو لگ جئے پھر وہ ان کی مرضی ہے وہ ان کی قسمت ہے وہ ان کا مقدر تقدیر ہے کہ وہ جس بھی سب میں کھڑے ہوگے پھر آہ ان کا امام جو ہوگا اسی سے وہ بخشا جائے گا مسلملی قنون کے شہباز گل ہیں اپنا تاولہ تعالیٰ صاحب آہ ان کی جو گفتگو ہے اگر آپ دیکھیں تو وہ جس طرح آگے بڑھ بڑھ کر چوکے چکے لگاتے اور آہ سی ایس پریس کانفرنس کے جس طرح وہ ہجتیں کرتے ہیں کومیڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے مسلملی قنون کا جو ایمیج ہے آہ مجھے لگتا ہے کہ وہ آہ مجروع ہو رہا ہے عطا تاول بہت سمجھدار آدمی ہے انٹیلیجنٹ ہے آہ پڑا لکھا آدمی ہے لیکن اس کی یہ آدھا جو ہے شہباز گل کو کاپی کرنے کوشش یا شہباز گل کا انداز اختیار کرنے کوشش یا یوٹیوبر بننے کی کوشش کے بیچ میں لائٹ گفتگو بیٹ بیچ میں لطیفہ فلانا لطیفے اپنا سناؤ نا لطیفے پھر نصر جوید کی طرح نا سنائے سن سن کے ان کے آہ پروگرام سے تو اپنا سنائے یا اگر کسی کا دینا تو آپ حوالہ دیں تو یہ جو آہ دوسروں کے آہ مواد کے ساتھ آپ اپنا سواد کلیر کرنے کوشش کرتے نا یہ پھر اس کا کوئی اچھا امبریشن نہیں آتا ملک احمد خان کتنا موتبار آدمی ہے صبح آدمی ہے گفتگو کرتا ہے تو پتہ جلتا ہے کہ یار کوئی بندہ بات کر رہا ہے جو تو ملک احمد خان نے بھی ماری بڑے پکے موں کے ساتھ وہ کہا اس نے کہ وہ جو آہ آہ رسی فین کے سام بنانے والا جادوگر آسد عمر وہ کدھر آج کل تو یہ بھی ایک بڑی بڑی جگت تھی لیکن موں پکا تھا تو یہ اطاعت آرل صاحب آپ کو زیب نہیں دیتا ڈونٹ بی ٹرائی ٹو بکم شہباز گل اگر تانو پتہ ہی کہ کی ہونا کرلوں تو بڑی خبر وہ سائفر والی ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک ان کی آڈیو لیک پکڑی گئی ہے اور وہ آڈیو لیک جو ہے وہ میں نے کوئی بتائے کہ وہ کوئی آڈیو لیک نہیں ہے وہ مجھے لگتا کوئی میسج ہے کیونکہ جب آپ گفتو کرتے تو آہ اس میں آہ ہلکابات اور آہ وہ کیا کہتے ہیں فارمیلٹی ذرا کم ہوتی تو اس گفتو کو میں اکیلے عمران خان صاحب بول رہے ہیں اور جس کا انڈ وہ تھینکس پہ کر رہے ہیں تو ذرا آپ سن لیں پھر بات کرو عمران خان صاحبت کرتے ہیں בید ایک اجتاب ہے что ہمیں صاحب بول رہے ہیں تو کسیم دیکھنہ телک اکسیم ا Person startup کا استدار�rab ہی۔ کےک کو36 storyline پیدام مخبار جموے حساب شاد کوتاہ رہا هم 할�ιوں سے زندگی وہ قدرت درہی شاہر ہیں موسیقی کیا موسیقی 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 بڑھی ہے تو انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ ایمپورٹ ایکسپورٹ جو ہے یہ روپوں کی نہیں ہے یہ سادشوں کی ایمپورٹ ایکسپورٹ ہے ہاں صاحب نے جو سادش ہے وہ امریکہ سے ایمپورٹ کی پھر یہاں سے انہوں نے ایکسپورٹ کی پھر انہوں نے اس سادش کو ملٹیپل طریقے سے اپنے جلسوں میں استعمال کیا فائدہ اٹھایا یعنی اپنا بزنس اپنی سیاستہ ڈبل کی ہاں صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب میلو حملہ کیا گیا وہ اداروں نے کیا اور پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان تاریخ کے سنگین بوران سے گزر رہا ہے جو کچھ میری سیاسی جماعت کے ساتھ ہو رہا ہے ماضی میں کبھی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہوا پائیں تاری جماعت ہے نہ کوڑے کھا دے نہ آپ کی جماعت کے لوگوں پر تیل چھڑک کر آپ کو آگل لگائی گی نہ آپ کو پکا کلا کچھا کلا شائی کلا اور اس کی عقوبت خانوں میں رکھا گیا نہ فوجیوں نے آپ کے دان توڑے نہ آپ کو ننگا برف کی سلو پر لٹکایا گیا نہ آپ کے ہاتھ باندھ کر کئی دن تک جو ہے وہ دیوار کے ساتھ کھڑا کیا گیا نہ آپ کے سر کے اوپر جو ہے وہ بلب روشن کیا گیا تو کیا گیا نہ آپ کو سڑکوں پر گسیٹا گیا بڑے یعنی یعنی صوفیسٹیگٹ طریقے سے لوگ پکڑے جاتے ہیں اور آج کسی کو پکڑتے ہوئے کسی کو دو تھپڑ بھی مار دیں تو اس کی ویڈیو تھورا جو ہے آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ انسانی حقوق کی خلاوردی ہوگی تو ایسے کام کوئی نہیں کرتا ہاں پکڑا جائے کسی جگہ لے جائے دو چھتر پانچ چھتر مار دیں وہ بھی اس تک سے مارتے ہیں کہ عدالت میں گیا تو میڈیکل ثابت نہ ہو سکے اور فورن پروڈیوش کرتے ہیں تو کوئی سیاسی کارکن آپ کا نہ میسنگ ہے نہ کسی کو سزائے ہے نہ کوئی عقوبت خانوں میں ہے نہ کوئی زندان خانوں میں ہے اگر آپ اس کو چھوڑیں اس کے علاوہ ایم آئی ڈی کے تحریک کو دیکھیں بینظیر دور میں اس میں بھی اس سے زیادہ ظلم کیے گئے تو ایک تاریخ بھری بڑی ہے خان صاحب کہتے ہیں کہ جنہیں ظلم میرے تو اتدار کوئی ہویا ہے نہیں تو ظاہر ہے ان کو کبھی کسی نے ہاتھ لگایا ہے نہیں ان کے لیے تو ایک تھپڑ جو ہے وہ بھی فانسی کے برابری ہے کیونکہ کسی نے تھپڑ دینے کے مارا نہیں ہوگا محمد ڈیڈی بچے ہیں پپو بچے ہیں تو انہوں نے کہا پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ بہت طاقتور ہے اور صاحبہ کارویچو جنرل باجوان نے میری حکومت گرائی ہے پاکستان کے عوام وہ کہتے تھے کہ امریکہ نے میری حکومت گرائی ہے اور پھر امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جنرل باجوان نے میری حکومت گرائی ہے ویسے کوئی حیرانی کی بات ہے نہیں کہ خان صاحب آہ جن کے اوپر الزام لگاتے تھے کہ میری حکومت گیاتے ہیں ان کے ساتھ ان سے کے ترلے لے رہے ہیں منتے کر رہے ہیں انہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں آہ انسانیوں کی بڑی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں آپ میرے لئے آواز اٹھائیں اور آپ کی آواز جو ہے وہ بڑی بلند ہوگی اور بعض درہی کہتے ہیں کہ آہ کوششیں بہت کی جا رہی ہیں خان صاحب اور خان صاحب کی بیوی دونوں چنلہ گاٹ رہے ہیں یہ شام کے بعد خان صاحب امریکہ یورپ سب کو آن لے لیتے ہیں کسی کے ساتھ زوم پر میٹنگ کرتے ہیں کسی کے ساتھ ویٹس ایپ پر بات کرتے ہیں کسی کو سکائپ پہ لیتے ہیں کسی کو پر کسی اور تک سے بات کرتے ہیں تو انہوں نے یورپ اور امریکہ میں کانگرس مین کو اور جتنے ان کے جاننے والے سب کو انگیج کر رکھا ہے اور جو جن کو وہ نہیں بھی جانتے وہ لابنگ فرم کے ذریعے ان کے ساتھ آہ ان کی ملاقات کرائی جاتی ہے یا ان کی بات کرائی جاتی ہے اور پھر یہ میسج ہے اس طرح کا خان صاحب نے کوئی درجنوں کانگرس مین یا وومنز کو بھیجا ہوگا جو کہ انہوں نے اس خاتون کو بھیجا اور صرف نام بدلتے ہیں باقی سب کو بھیجا ہوئے اور کوشش یہ ہے کہ کسی ٹھیکے سے وہ جو بائیڈن تک پہنچے امریکی صدر تک پہنچے ایک انہوں نے ویڈیو بنائی ہوئی پدرہ منٹ کی جو یہ امریکی صدر کو پیش کرنا چاہتے ہیں ملاقات کا وقت حاصل کرنے کی کوشش ہے کی جا رہی اور خان صاحب خان صاحب کا خیال ہے کہ جیسے ہی امریکی صدر نے یا امریکی حکومت کے کسی بڑے نے اس پر بات کی پاکستان دی ہوا نکل جائے گی یہ ان کو پورا یقین ہے کہ پاکستان کی ملٹری پاکستان کی حکومت امریکہ کے آگے نہیں ٹھہر شکے گی اور میری بچت ہو جائے گی ورنہ میں ڈسکوالیفائی ہو جاؤں گا پکڑا جاؤں گا یہ تو نہ پتا ہے تو وہ اپنی بچت کے راستے ڈونڈ رہے ہیں اب وہ ایک شخص جب جس کو یہ میر جعفر میر صادق جانور اور پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھا اس سے بھی یہ ملاقاتیں کر رہے تھے اس سے بھی انہوں نے دو ملاقاتیں کی ہیں جنرل باجوا سے تو اگر یہ ان کو گالیاں دیتے ہیں ان سے ملاقاتیں کر سکتے ہیں تو امریکہ کو سادسی قرار دے کہ یہ باوجود ان کے ساتھ یہ ان سے مدد کی اپیل کر سکتے ہیں مداخلت کی اپیل کر سکتے ہیں خان صاحب نے جو جلی خان صاحبی دکھائی گیا جلی خان صاحب وہ شریع کی بندوق خان صاحب وہ نعرہ بھارت ہے کہ یہ امریکہ نے ہمیں کہا ہے کہ آپ نے ہمارا ساتھ نہ دیا تو ہم آپ کو یہ نشان عبرت بنا دے گئے تو ہوت ڈیر امریکہ نے ہمارے آہ مدرونی معاملت میں مداخلت کیسے کی یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے کیسے امریکہ نے اس کے اندر مداخلت کی ہوت ڈیر ایسولوٹلی نوٹ بڑے خوشت یوتی ہے اب یوتی ہے کہ ان کو کیا کہیں یوتی ہے کہ برا مانتے ہیں کہ جی پھر کہتے ہیں یوت سے یوتیہ ہوتا ہے اب خود درخواست کر رہے کہ جناب امریکہ سے کہے امریکہ سرکار میں آپ آباد اٹھائیں اے محترمہ بلکہ میں آپ کو اگر ترجمہ سنا سکوں جو کسی دوست نے کیا ہے وہ ترجمہ یہ کہ عمران خان صاحب نے امریکہ سے مدد کی بھیج مانگی اور انہیں بتایا کہ جی مجھ میں نعرہ لگاتا تھا ہم کو غلام ہیں اب وہ ہمیں رنگبادی تھی ہم آپ کے غلام ہیں گزارش یہ کہ میرا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے آہ تو یہ سب نے درخواست رکھی خان صاحب نے خان صاحب نے درخواست رکھی آہ بخدمت پرنسپل صاحبہ جناب اعلی امریکہ سرکار مجھے یہاں نہ حکومت مل رہی ہے نہ یہاں مجھے سسرال جانے کی اجازت دے رہے ہیں آہ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ میری مدد فرمائے آہ میرا کچھ کر دیو میں نو اتھو کرو میں توڑا غلام یہ جو میں نعرے مارتا ہوں یہ اہمی چبلے مارتا ہوں اور یہ چبلے مارنا میری عادت ہے کیونکہ میں کبھی کبھی سوٹا لگا لیتا ہوں اور سوٹا لگا لیتا ہوں تو پھر میں ظاہر ہے آہ میری مجبوری بن جاتی کہ میں کوئی نے کوئی ایسی بات کروں جس سے آگے سے جھولے لال کے نعرے لگیں تو اہمی میں ذرا وہ کہہ ذرا وہ ایک آہ میر صاحب تھے وہ اپنے سین میں بیٹھے گلے شکوے کر رہے تھے کہ یا اللہ کنی گربت کنی مہنگ آئی ہے اے ذرا تو چنگا صاحب نے کہا والا میاں اپنے سین میں بیٹھ کے کوئی مزاگ بھی نہیں کر سکتا تو خان صاحب کہی ہے حالکہ جب وہ پہنچ جاتا ہے نا فرشتہ تو خان صاحب کہتا ہے جی میں مزاگ بھی نہیں کر سکتا اور نا سیریس نوٹ یہ ہے کہ خان صاحب جتنی دیر آہ آہ آزاد رہیں گے نا تو ملک میں فتنہ فساد رہے گا یہ بات ان کی اس آڈیو لیک سے ثابت ہو رہی ہے کہ وہ اپنی سانسوں میں مصروف عمل ہے آہ وہ سچ بولنے ہیں وہ جھوٹ بولنے ہیں لیکن اپنے ان اقدامات سے وہ پاکستان کو مشکل میں ڈال رہے ہیں امریکی حکومت جو پاکستان کے ساتھ سب سے زیادہ ٹریڈ کرتی ہے پاکستان میں سب سے انویسمنٹ کرنے والے امریکنز ہیں اور پاکستان کے ساتھ ایک بڑی بڑا طویل پاکستان کے ساتھ ان کا ایک ٹریک رپورڈ ہے اور آہ آئی ایم ایف جو کہ امریکہ کے انڈر انفلنس ہے ان کی زیرے آہ اثر ہے وہ پاکستان کے ساتھ اپنے معاشی معاملات کو روک کے بیٹھا ہوا ہے تو وجہ یہی ہے کہ جناب عمران خان صاحب نے ان کو پاکستان کے خلاف بھڑکا رکھا ہے تو یہ دنیا کو پاکستان کے خلاف اکساریں گھر بیٹھ کے یہ وہی ہے قصہ وہی سین ہے جس طرح آہ اپنا بٹو صاحب کے خلاف فوج کو خاطر لکھے جاتے تھے کہ خدا کے لیے ہماری مدد کریں پھر فوج آکے بیہ گئی اور پھر جو پاکستان کا حشر ہوا سب کو پتا ہے تو یہ امریکہ کو دعوتیں دے رہا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ امریکہ پاکستان کے مداخلت کرے اور امریکہ جو اس ویلہ ہے اس کی فوج جو ہے وہ ڈھونڈ رہی ہے کہ کس جگہ جا کے اب پنگا لیں اور پھر ہمارا جو ریوائیور لیول شروع ہو کیونکہ امریکہ کو جنگ سوٹ کرتی ہے تب ہی تو اس کو چندرہٹ قیم رہتی ہے اور یہ ان کو راستہ دکھا رہے ہیں تو اللہ نہ کرے آہ اب اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ یہاں بھی آہ بڑے پکے پاؤں لوگ کام کر رہے ہیں تو اب تک لیتا نہیں آپ سمراکات ہوتے اگلے بھی لوگ میں اپنا گردنوا کے لوگا بہت خیال لکھیں گے موسیقی